احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من بعض کو بعض پیفوکیت کچھ آپ سنتے ہوں گے یا پچھلے دنوں میں سنا ہوگا کسی کو کسی پیفوکیت نہیں یہاں میں بیس آیات آپ کے سامنے حدیعہ کرتا ہوں ان بیس آیات میں میرے پروردگار نے بتایا ہے کہ اس نے خود لوگوں کو ایک کو دوسرے پر فوکیت دی ہے اس نے کچھ آلین پیدا کیے ہیں کچھ مقربین پیدا کیے ہیں کچھ مرسلین پیدا کیے ہیں کچھ وہ پیدا گئے ہیں جن پر خاص اس کا انام ہے یہ اگر ذہن میں رکھیں تو آپ کو آ جائے گا سمجھ میں کہ ہم ایک دوسرے کے جو اپنے آپ کو برابر سمجھتے ہیں نہیں ہیں جو اس نے خود آلین پیدا کیے مقربین پیدا کیے مرسلین پیدا کیے اور بعض انام والے پیدا کیے جن کو اس نے خود انام دیا ہے جس پہ خود کرم کیا ہے جو زمانے میں بہت توقیر والے ہیں بہت عزت والے ہیں ان کی مثال بی بی مریم کی لیلے بی بی مریم کے بارے میں پروردگار نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ زمانے میں بہت عزت پانے والی خاتون ہیں اب میں اس کے علاوہ بھی بیس آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورہ بکرہ آیت کا نمبر ایک سو بائیس اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انام کی تھی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی یعنی بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت اس کا مطلب ہے وہ لوگ اس وقت کے بنی اسرائیل کے برابر نہیں تھے ان کو فوقیت تھی سورہ بکرہ آیت کا نمبر دو سو اٹھائیس طلاق والی عورتیں تین حیث تک اپنے تین روکے رکھیں اور اگر وہ اللہ اور روزی آخرت اور امان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں ان کے خواہد اگر موافقت چاہیں تو اس میں وہ ان کو زوجیت میں لے لینے کے حق دار ہیں عورتوں کو حق ویسا ہے جیسے کہ دستور کے مطابق عورتوں پر ہے اور البتہ مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں اللہ غالب حکمت والا ہے سکتا ہے یسے پرائیں کیانا اسے پرائیں کیانا شکر موسیقی